عزیزان محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات جہاں تشریف لائے برسی کے حوالے سے آپ تمام حضرات کا آپ کو خوشحامدید کہا جاتا ہے اور آپ کے لئے بہت ساری دعائیں اور اللہ پاک اجتماع کو اور اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرہوم کے لئے جو عصال سواب کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیے گیا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے عصال سواب کا بہترین ذریعہ بنائے اور ان کی کامل مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے تلاوت کلام الرحمن سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے لیکن ہمارے مقدوم و محترم حضرت بشیر نور محمد صاحب کی ایمہ پر اور ان کی منشاہ پر ان کی اجازت سے قاری محمد عاصف صاحب بھی تشریف فرما ہے تو ہم ان سے ایک مرتبہ پھر تلاوت کلام الرحمن ہرچند کی ہو چکی ہے لیکن اگر بار بار بھی ہوتی رہے اللہ رب العزت کلام بار بار بھی پیش کیا جاتا رہے تو کوئی قبات نہیں ہے اس میں یہ مزید انوارت و جلیات کے حصول کا سبب ہے خیر و براکات کے حصول کا سبب ہے تو میں قاری محمد عاصف صحیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اختصار کے ساتھ تلاوت کلام الرحمن کی صحادت حاصل فرمائے اور ان سے پہلے حضرت بشیر نور محمد صاحب کے بڑے داماد ماشاءاللہ جو حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں ناتخان بھی ہیں بہت اچھے انہوں نے تلاوت کلام الرحمن سے اس محفل کا باقیادہ آغاز کر دیا ہے قاری محمد عاصف صحیدی صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اختصار کے ساتھ تلاوت کلام الرحمن کی گزارش ان سے بھی کر رہے ہیں اور ان کے بعد انشاءاللہ خضور کی بارگاہ ہے بے کسپنا میں ہدایہ یا عقیدت و محبت پیش کرنے کی انشاءاللہ تصدسل اور تواتر کے ساتھ سعادت حاصل کریں گے ناتخان حضرات جو تشریف فرما بھی ہیں اور مزید آنے والے ہیں قاری محمد عاصف صحیدی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عاصف صحابی وما ضل صاحبكم وما ضواء وما لم تقو عن الهوائن هو إلا وحي ملوحا وما ضل صاحبكم وما ضواء وما ضل صاحبكم وما ضواء والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضواء وما ليصف عن الهوائن هو إلا وحي ملوحا علم اور لا دئنا فدنا فقدر لائنا فقا نقود واضد ناد اور ادنى صدق الله العظيم موسیقی